بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں آپ سب آج کچھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں تو شامل کرتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ انڈیا سے روان سال 4,314 خواتین بغیر کسی مہارم کے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ریجسٹیشن کیے عرب نیوز کے مطابق وقام کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی ملک سے فریضہ حج کے لیے سعودی عرب جانے والی خواتین کی سب سے بڑی تعداد ہے جو کسی بھی مہارم کے بغیر سفر حج کریں گی سعودی شہری بدر اسیری نے سفائی کے کارکنوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے مطارق چھتری مطارف کرائی ہے سبق ویب سیڈ کے مطابق شہری کی اس احجاد کو خلیجی تامن کانسل میں درج کر دیا گیا ہے بدر اسیری نے کہا ہے کہ سفائی کارکنوں کے لیے تیار کی جانے والی چھتری وزن میں کافی حل کی اور اس کا استعمال بہت آسان ہے چھتری کو متحد طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسے بند بھی کیا جا سکتا ہے سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ آج پانچ اپریل سے اتوار تاکنم ملکات کے بیشتر علاقوں میں گھرچ چمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے سرکاری قبر حسان ادار سفی اے کے مطابق اسیر باہا جزان مقم کرما اور نجران میں بود کی رات گھرچ چمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے جس کی وجہ سے سلابی صورتحال کا بھی خدچہ ہے قومی مرکز کا یہ بھی کہنا ہے کہ حائل گسیم ریاض اور مدینہ منورہ کے علاقے جمرات کی شام سے بارش کی زد میں رہیں گے جمعہ سے اتوار تک بارش میں شدت آ جائے گی بارش کا سلسلہ مملکات کے بیشتر علاقوں میں اندہ ہفتے کے آخر تک جاری رہے گا سعودی وزارت افرادی کوت نے کہا ہے کہ لیڈیز ٹیلرنگ شاپ کی سعودی ایشن کا فیصلہ ٹیلرنگ کی ایسی شاپ پر لاغو نہیں ہوگا جہاں مرد دردی کام کر رہے ہیں اخبار ٹونٹی فور کے مطابق وزارت افرادی کوت نے یہ وزاتی بیان لیڈی ٹیلرنگ شاپ کے حوالے سے جاری سعودی ایشن کے فیصلے کے حوالے سے دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹیلرنگ شاپ کو اصلاح حال کے لیے نو ماہ کی مولد دی گئی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ لیڈی ٹیلرنگ شاپ اور بیوٹی پالر پر لاغو ہو گیا ہے اس میں تمام لیڈیز بیوٹی پالر لیڈی ٹیلرنگ اور فیشن ڈیزائننگ شاپ شامل ہیں سعودی وزارت افرادی کوئر نے مزید پیشے اور کام سعودی شریعوں کے لیے مختص کیا ہے جن میں لیڈیز بیوٹی پالر آلٹی رنگ کے آوڈلیٹس کی سعودی ایشن کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے وزارت افرادی کوئر نے یہ بھی تیع کیا ہے کہ ایسی تمام سرگرمیاں جن میں دس یا اس سے زیادہ ٹیکنیکل کام کرنے والی خواتین ہوگی ان میں سے ایک سعودی خاتون کو لازمی رکھنا ہوگا چلتے ہیں آج کی اپنی لاسٹ خبر کی جانب اور دیکھتے ہیں کون سا بینک اس مرک کے لیے کتنا ریٹ دے رہا ہے پاکستان فوری بینک اَلْ جَزیرہ پہ چھہتھر روپے پندرہ پیسے فیس 10 ریال سٹی سی پہ چوہتھر ریال بیاسی پیسے فیس سترہ اشارہ دو پانچ ریال الراجعہ بینکцев žeاتر روپے بانوے پیسے فیس 10 ریال ویس ٹرن یونین پہ چھہتھر روپے دس پیسے فیس 23 ریال منی گرام پہ چھہتھر روپے بیس پیسے فیس 23 ریال ٹیلی منی پہ چھہتھر روپے 10 پیسے، فیس 15 ریال انڈیا فوری بینک الجزیرہ 21 روپے 69 پیسے فیس 10 ریال都o ٹی سی پہ 21 روپے چون پیسے فیس 17.25 ریال الرجح بینک 21 روپے 50 پیسے فیس 20 ریال Western Union 21 روپے 72 پیسے فیس 17.25 ریال منی گرام 21 روپے 57 پیسے فیس 21 ریال انجاز بینک 21 روپے باون پیسے فیس 15 ریال بانگلہ دیش فوری بینک الجزیرہ 28 تکا 20 پویشہ فیس 10 ریال سٹی سی پے 28 تکا 10 پویشہ فیس 17 اشاریہ 25 ریال الرجح بینک 28 تکا 15 پویشہ فیس 17 اشاریہ 25 ریال ویسٹرن یونین 28 تکا 22 پویشہ فیس 17 اشاریہ 25 ریال منی گرام 28 تکا 10 پویشہ فیس 18 اشاریہ 50 ریال انجاز بینک